پشاور میں آرمی پبلک سکول میں شدر پسندوں کے حملے میں اپنے ایک سال چھوٹے بھائی حارس نواز اور سو سے زائد سکول کے ساتھیوں سے محروم اور خود مو کے مو سے بچ جانے والا سترہ سالہ طالب علم احمد نواز نے ثانیہ سے پہلے کبھی بھی سٹیج پر کھڑے ہو کے تقریر نہیں کی تھی مگر اب ان کا شمار ان بہترین مقررین پر ہوتا ہے جو نوجوان طالب علم کو انتہا پسندی سے بچنے کی ترغیب دیتے ہیں احمد نواز اب تک برطانیہ میں ہاؤس آف لارڈز آکسفورڈ یونیورسٹی سمیت دو سو سے زائد تعلیمی اداروں کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک میں خطاب کر چکے ہیں برطانوی وزیر آزم نے احمد نواز سے ملاقات کی ان کی خدمات کو زبردست الفاظ میں زہراتے ہوئے کہا کہ وہ کام جو برطانیہ عرب پاؤنڈ خرچ کر کے نہ کر سکا احمد نواز نے کر دکھایا احمد نواز کو عزاز حاصل ہے کہ وہ برطانیہ کے انستاد دشدردی یونٹ کے گیارہ سے سولہ سال کے نوجوانوں کو انتہا پسندی سے بچنے کی مہم ایکشن کاؤنٹر ٹیرائزم میں سرکاری طور پر ان کی مدد کر رہے ہیں ان کو لندن کی ایڈوائزری بورڈ آف نیشنل ٹیرائزم کونسل کا کارکن نامدد کیا گیا ہے ان کو برطانیہ یورپ کا ینگرس پرسن آف دا ائیر ایشن انسپائریشن اوارڈ اور دجنوں دیگر اوارڈ سے نوازا گیا ہے آنے والے دنوں میں احمد نواز پورتغال میں منقض ہونے والی کانفرنس میں خطاب کریں گے جس میں نوبل انامی آفتہ اور مملکت کے سربراہوں کی دعوت دی جاتی ہے اس کے علاوہ ون ینگ برلڈ کانفرنس اور دیگر بین الاقوامی سیمینار اور کانفرنس میں خطاب کریں گے جس میں ایک قوم متاہدہ کے زیرے تمام منقض ہونے والی کانفرنس بھی شامل ہے احمد نواز جہاں عالمی طور پر انتہا پسندی اور دیشتگردی خلاف جنگ میں ایک علامت بند کے ابرے وہاں آپر تعلیمی مدان میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے انہوں نے حالیاں امتحان میں شاندہ ارکاد کردگی دکھائی جس کے بعد انہیں سکولرشپ پر برطانیہ کے نامر تعلیم ادارے کنگ ایڈبرڈ میں داخلہ دیا گیا ہے احمد نواز کو سولہ دسمبر 2014 کی صبح اچھی طرح یاد ہے جب دیشتگردی کے واقعے میں ہلاک ہونے والا ان کا بھائی حارس اس روز سکول نہیں جانا چاہتا انہوں نے بتایا پندرہ دسمبر 2014 کی شام ہمارے والدین ایک تازیت کے لیے سوا چلے گئے تھے دھر میں ہم دونوں بھائی تنہا تھے والدین ہمیں تلقین کر کے گئے تھے سکول سے چھٹی ہرگز نہیں کرنی سولہ دسمبر کی صبح جب میں نے حارس کو اٹھایا تو اس نے سکول جانے سے انکار کیا مگر میں نے اس کو درائے کہ والدین نراز ہوں گے جس پر وہ ناچ آتے ہوئے بھی ناچ پہ کر کے سکول جانے کو تیار ہو گئے سکول جاتے ہوئے سکول وین میں اس نے مجھ سے بہت جھگڑا کیا کہ میں نے اس کو کیوں سکول بھیج رہا بہرحال تھوڑی دیر بعد ہم سکول پہنچے حارس نواز اپنی اور میں اپنی کلاس میں چلا گیا تھا احمد نواز نے بتایا تقریباً تین پریٹ کے بعد ہمیں کہا گیا ہم سب مین اورٹوریم میں چلے جائیں جہاں پر ابتدائی طبی امداد کے حوالے سے لیکچر ہوگا ہم سب طالب علم ایٹوریم میں پہنچ گئے یہاں پر ہم نے اپنے ایک ساتھی طالب علم سے پوچھا تو میرا خیال ہے کہ اس نے بتایا کہ دس پچ کے تیس منٹ ہوئے ہیں ابھی اس نے یہ بات کی ہی تھی کہ پیچھے دروازے سے گولیاں چلنے کی عواز آئی تو میرا پہلا تاثر یہ تھا یہ چاند دن پہلے ہونے والے ڈرل کا حصہ ہے جس میں ہمیں سکھایا گیا تھا کہ اگر کوئی دہشتگردی کا واقعہ پیش آئے تو کس طرح اپنی حفاظت کرنی ہے اس ڈرل کو بروے کار لاتے ہوئے میں یک دم اپنی کرسی کے نیچے لیٹ گیا فائرنگ ختم نہیں ہوئی تھی کہ میرے قریب ترین پہنچ گئی اسی اسناح میں دیکھا کہ ایک دہشتگرد میرے پاس بیٹھ ہوئے طالب علم کے سر پر گولی مار کر میری طرح مڑا ہے میں سمجھا کہ اب میری باری ہے دہشتگرد بالکل قریب سے فائر کیا جو میرے بائیں بازو پر لگا ان کا کہنا تھا کہ حملہ ہوا اسی طرح فائرنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا تو میں اپنے زخمی بازو کو سنبھالتے ہوئے سٹیج کی جانب لپکا جہاں پر سکول استادہ افشاہ احمد موجود تھی افشاہ احمد نے اپنے ہمراہ کچھ بچوں کو لے کر سٹیج کے قریب بنے ہوئے چھوٹے کمرے میں داخل ہوئی تو میں بھی پیچھے لپکا لیکن چند ہی لحوں میں دیکھا کہ افشاہ احمد کو آگ لگی ہوئی تھا جس پر میں سٹیج کے کونے پر لیڑ گیا انہوں نے مزید بتایا کہ چند منٹ میں کچھ ایسی آوازیں سنی جس سے پتا چلا کہ سکوٹی فوسز پہنچ گئی ہیں میں مکمل طور پر نہ ڈھال تھا سکون بہہ رہا تھا پوری طاقت جمع کر کے مدد کی آواز لگائی چند لمحے ہی اندر ہی کسی اہلکار کے گندے پر تھا آرٹوریم سے باہر پہنچے تھے کہ واضح طور پر مجھے پتا چلا کہ ہم پر فائرنگ ہوئی ہے مگر محفوظ رہی ہے تھوڑی دیر کے اندر میں ایمبولنس میں تھا سولہ دسمبر کے روز سکول میں تین مرزبہ موت کے موہ سے بال بال بچ کے حسبتال پہنچا تھا حسبتال میں بے انتحاد رشتہ عوام کا سمندر ہمیں تسلیہ دے رہا تھا وہاں پر موجود ایک شخص نے فون لے کر اپنے والد کو کال کی اور پھر جب ہوش آیا تو اس کے والدین اور دیگر عزیزو کارب ان کے قریب موجود تھے پندرہ زروز تک مجھے حارس کی ہلاکت کا نہیں پتا آیا گیا تھا مگر جب فیس بیک دیکھا تو پتا چلا کہ حارس تو اس دنیا میں موجود ہی نہیں جس پر میں پھوٹ پھوٹ کو رو دیا تھا وہ کہتا تھا کہ پشاور لیڈر ریڈنگ میں عوام اور حسبتال کا عملہ بہت محمد دے رہا تھا مگر عملے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ میرا بازو کار دیا جائے گا جس پر میں مہیوٹسی کا شکاہ تھا مگر تیس روز بعد پتا چلا کہ میں علاج کے لیے برطانیہ جا رہا ہوں واقعے کہ چالیس روز بعد میں بھرمنگم کے ہاسپٹل میں تھا جہاں پر عملے نے محبت اور شفقہ سے میرا علاج کرنے کے بعد مجھے ذینی طور پر طاقتور بنائے پشاور میں میرے چھے اور بھرمنگم میں میرے پانچ اپریشن جس کے بعد مجھے خوشکبری سنائی گئے کہ میرا بازو بچ کیا ان کا کہنا تھا کہ بازو بچ جانا میرے لیے بہت بڑی خوشکبری تھی جس کو میں نے الفاظ میں بیہان نہیں کر سکتا برمنگم ہسپٹال میں علاج کے دوران میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ میرا اور میرے بھائی اور میرے دوستوں کا کیا قصور تھا کیا ہم مسلمان نہیں ہیں کس طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان اور کس طرح میں بے گناہوں کو قتل کر سکتا برمنگم ہسپٹال میں علاج ہی کے دوران ٹیلی ویجن کی خبروں میں دیکھا کہ پورا برطانوی معاشرہ نوجوان طالب علموں کی انتہا پسند ہونے اور دہشتگرد گروپے میں شمولی سے پریشان ہے یہ خبریں دیکھ کر میں سوچ لگا کیا یہ طالب علم نہیں جانتے کہ انتہا پسندی اور دہشتگردی کے وجہ سے ہم پاکستانیوں میں کیا پیتی ہے احمد نواز کا کہنا تھا کہ ہسپٹال سے فارغ ہوا تو بڑے تدار میں میڈیا نے مجھ سے بات کی جس دوران میں نے اپنا بازو جان بچانے جانے پر برطانوی حکومت اور معاشرے کا شکریہ ادا کرنے کے علاوہ خوشی کا اظہار کیا اس بات پر دکھ کا اظہار کیا کہ برطانیہ میں بھی نوجوان طالب علموں کے اندر انتہا پسندی پھیر رہی ہے مگر وہ اس کے نتائج نہیں جانتے برطانوی نوجوان جو چاہیں کہ وہ ہم سے سبق سیکھ لیں انتہا پسندی کی وجہ سے پاکستان میں سوسائٹی معاشرہ اور خاندان برباد ہو چکے ہیں احمد نواز کے مطابق یہ انٹرویو نشر ہونے کے بعد برطانیہ میں دیشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف کام کرنے والی تنظیموں اداروں کے علاوہ سال 2015 میں ہاؤس آف لارڈ کے سپیکر نے رابطہ قائم کر کے ہاؤس آف لارڈ سے خطاب کی دعوت دیتی ہاؤس آف لارڈ میں تقریر میں سب سے پہلے تقریر اور انتہا پسندی خلاف میری مہم کا آغاز تھا وہ کہتے ہیں کہ ہاؤس آف لارڈ سے خطاب سے پہلے اور اس کے دوران بہت زیادہ خوفزدہ اور پرشان تھا کبھی بھی تقریر نہیں کی تھی مگر جب ایک مرتبہ شروع کی تو اس نوکے پر دنیا کی انتہا پسندی اور دیشت گردی سے بچانے کا جذبہ شامل احال ہو گیا بس ایک ہی بات یاد تھی کہ برطانیہ نے میرا علاج کیا ہے مجھے برطانیہ کی سوسائٹی کو محفوظ کرنا ہے پھر گیا تھا میں نے اپنا دل کھول کر رکھا اور سب تقریر ختم ہوئی تو ہاؤس آف لارڈ ٹالیوں سے گونج رہا تھا احمد نواز کو سال دوزہ سولہ میں برطانوی وزیر آزم نے ملاقات کی دعوت دی تھی ان کا کہنا تھا اس کے بعد مختلف غیر سرکاری اداروں کے جانب سے مختلف مقامات پر سیمینارز اور کانفرنس نے خطاب کی دعوت مصول ہوتی تو میں قبول کر لیتا ان کو اپنی پشاور صوبہ خیبر پکتونخہ اور پاکستان میں لوگوں کی دہشتگردی کے ہاتھ و طبائی کی کہانیاں سنا کر پیل کرتا کہ خود اپنے بچوں کو انتہا پسندی سے مفوظ رکھنے کے اقدامات کریں احمد نواز کہتے ہیں کہ تنیمی اداروں میں خطاب کے دوران ہم عمر طالب علموں کو بتاتا ہوں کہ انتہا پسندی دہشتگردی نے مجھ سے میرا بھائی اور دوست چھین لی کئی ایک بچوں سے ان کے والدین چھین چکے ہیں جس کے بعد کئی طالب علم مجھ سے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری سوچ کا انداز تبدیل کر دیا میں اس کو بڑی کامیابی سمجھنا ہوں احمد نواز برطانوی وزیر آزم سے ملاقات کی دعوت کے متعلق بتاتے ہیں اس ملاقات کے دوران انہوں نے مجھے کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی مہم کو جاری رکھیں وزیر آزم ہاؤس سے ہوم آفیس کو ہدایہ جاری کر دی جائے گی کہ آپ کے ساتھ تعاون کریں اب تک جو کام کیا ہے وہ بہت کیمتی ہے وہ کام ہوا جو بلین پاؤنڈ کچھ کر کے بھی نہیں کھا ساتھ اس کے بہت مسپت نتائج برامت ہو رہا ہے